موسیقی اسلام علیکم واشنگٹن کے انڈیپینڈنس ایوی نیو سے وائس آف امریکہ اردو کے پروگرام انڈیپینڈنس ایوی نیو کے ساتھ میں ہوں تابندہ نعیم امریکہ ہی نہیں دنیا کے کئی ملکوں میں مارس کا مہینہ خواتین کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے ان عورتوں کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے انتہائی مشکلات کے باوجود اپنی جیسی دوسری عورتوں کو سر اٹھا کر زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا ایسی ایک بھارتی خاتوم لکشمی کہتی ہیں اور کیا کہتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی لیکن موسیقی اورشی کے ع Foundation میں اس کا خاتل بپر حcknowکuity شکریہ موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی حالت اس کے لئے detرہ کس equations موسیقی ہے وہ چیز گھر سے سکھایا جاتا ہے اور اس کی وجہ جب وہ گھر سے باہر لڑکا نکلتا ہے وہ لڑکی کو پروپوس کرتا ہے اور وہ لڑکی منہ کرتی تو اس سے لگتے کہ اس کو سب سے زیادہ گرور ہے اپنے چہرے پہ جو کی غلط ہے وہ تو یہ ساری چیزیں سوسائیٹی کو چینج کرنی ہوگی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو مجھے بہت خوشی ہے اور اس بات کہ بھی یہ زیادہ خوشی ملے گی جب اور بھی جو ہمارے دیش کی لڑکیاں ہیں ایون ہر دیش کی لڑکیاں ہیں اگر وہ دیکھتی ہیں یہ ساری چیزیں اور وہ یہ سوچے کہ جب یہ کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی تو ان کو بھی ایک ہمت ملے گی کیونکہ وہ سروائیور جو آج وہ لوگ سروائیف کریں ایون میں نے بھی یہ ساری چیزیں سروائیف کیا ہے اور ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو توڑ دے مروڑ دے بس ان کے ساتھ ایسا کر دیا تو بس خدم ہو گئے ان کی کہانی تو ایسا نہیں ہے ان کو بھی ایک چیلنج ملے ایک جواب ملے لکشمی کو اس سال امریکی محکمہ خارجہ کا انٹرناشنل ومن آف کاریج وار دیا گیا ہے پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں مارچ کے مہینے میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی کچھ ایسی تجاویز سامنے آئیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کی جدوجہد کرنے والوں کو پریشان کر دیا ہے مارچ ہی میں مظفرگر شہر کے اندر جاتی کا شکار ہونے والی لڑکی نے پولیس کے رویے کے خلاف خود کو زندہ جلا لیا خواتین کے حقوق مشکلات اور ان کا حل تلاش کرنے کی ایک کوشش ہم آج اپنے اس پروگرام میں بھی کریں گے ہمارے ساتھ لاہورٹ سے موجود ہے منیزہ حاشمی جو کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے جنرل مینجر ہے انٹرناشنل ریلیشنز پی ٹی وی کی اور اپنا بات سے فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رکنے قومی اسیملی شاہدہ اختر جو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی خواتین منگ کی صدر ہیں سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید سوشل سائنٹس ہیں ان کے کتاب ورکنگ ویڈ شاکس معاشرے کے انہی رویوں کے بارے میں ہے جن کا سامنا ملازمت کرنے والی خواتین کو اپنے کام کے دوران اکثر کرنا بڑتا ہے پہلے سوال میں شاہدہ اختر صاحبہ آپ سے کروں گی آپ ایک مذہبی جمعہ سے تعلق رکھتی ہیں ایک ورکنگ وومن بھی ہیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا حصہ رہ چکی ہیں یہ بتائیے کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دینے اور بچپن کے نکاح کے بارے میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی تجاویز کو آپ ایک خاتون کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی کہ مجھے موقع دیا گیا ہے اس میں تو جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے حوالے سے جو آپ نے question کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے اجازت دی ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو فیملی لاز تھے نائنٹین سکسٹی ون کے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے تو ان کا اپنا ایک روٹین ورک میں آتا ہے کہ وہ کانونسازی کو دیکھتے ہیں جو شکیں شریعت سے متصادم ہوتی ہیں یا اس کے مطابق صحیح ایمپلیمنٹیشن میں رکاوٹ ڈالتی ہیں تو وہ اس کو شریعت کے مطابق ڈالنے کے لیے یہ کاؤنسل ایک مشاورتی ادارہ ہے جو اپنی سفارشات کو مرتب کرتا ہے آپ کا ان کی تجاویز کے اوپر آپ کا کیا ردعمل ہے ردعمل تو یہ جی یہ سفارشات پھر اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے اسمبلی میں آتی ہے پھر وہاں پہ فردر اس پہ کانونسازی اور انپلیمنٹیشن کیلئے ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک روٹین ورک انہوں نے کیا ہے کہ یہ اجازت تو شریعت میں آلریڈی ہے لیکن قانون میں نہیں تھی جس کی وجہ سے غلط ایمپلیمنٹیشن بھی ہوتی رہی ہے اب یہاں پہ اس کو میں سو یہ سمجھتی ہوں کہ ذرا دوسرے رخ سے دیکھا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی وہ ہر مرد اب شادی کرنے پہ آ جائے بغیر اپنے خاتون خانہ سے مشاورت کے یہ تو ایک اپنا ان کا ایک روٹین ورک تھا دوسری بات یہ ہے کہ کم عمری کی شادی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کم عمری کی شادی بلکہ جو بلوغت کی ایج ہے اس پہ وہ ہے کہ اسلام کے مطابق جو بلوغت کے ایج ہے اس کے مطابق نکاح کیا جائے ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے اس میں کہی گئی میں سمجھتی ہوں ذرا تھوڑا سا غلط انٹرپریٹیشن بھی ہوئی ہے اس بارے میں نیگیٹیولی بھی اس کو دیکھا جا رہے ہیں وہ تو اپنے ایک روٹین ورک ہوتا ہے کونسل کا کہ جو انہوں نے سفارشات مرتب کر کے قانون سازی کے لیے فردر اسمبلی میں بیجا جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ یہ والی کیوں چنے گئی اس ٹائمنگ کے اوپر یہ کیوں آئیں تجھا ہے نہیں ٹائمنگ ضرور ہی نہیں کہ یہ اس کو ہائلائٹ میں تو سمجھتی میرا اپنا پرسنل ویو اس طرح ہے کیونکہ کونسل میں تو سو موٹو ایکشن بھی ہوتے ہیں لوگ بھی ان کو اپنے مسائل دیتے ہیں اور اپنا میں نے جس طرح بات کی کہ ایک روٹین ورک میں ان کی قانون سازی ہوتی ہے اچھا میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف میں منیزہ حشمی صاحبہ آپ کی طرف آنگی اس ساری صورتحال پر جو کہ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں جو دو تین چیزیں مارچ میں ہوئی ہیں آپ پاکستان کی عورتوں کے لیے ایک سکسس ٹوری ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو دوبارہ پیچھے لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح کی تجاویز پیش کر کے حیرانگی تو اس بات پہ ہے کہ انیس سو اکسٹر سے لے کے دو ہزار چودہ تک اتنے سال تک اس لوگ کو اٹھایا نہیں گیا اس طرح بات نہیں ہوئی ذکر نہیں ہوا یہ اتنے تیس چالیس سال کیا سوئے رہے تھے سب لوگ اس بات پہ بڑی حیران ہو لی ہے اور یہی لوگ جا گئے ہیں کیا کہ اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں دوسرے میرے گھر میں ایک نو سال کی بیٹی ہے میری پوتی ہے اور ایک سات سال کی پوتی ہے میں تو یہ پڑھ کے لرز گئی تھی لرز گئی تھی حقین جانئے کہ کیا یہ ان کے فیوچر کا مستقبل کا جو حال ہم بتا رہے ہیں یہ مستقبل ان کا ایسا ہوگا کہ وہ چھوٹی عمر میں جس طرح بہن میری کہہ رہی ہیں بلوگت کی عمر میں دیکھیں بات اپنی جگہ ضرور ہوگی لیکن اگر انیس سو اکسٹھ میں کچھ لوگوں نے بہت جدو جہد کر کی فیملی لوگ بنایا تھا تو کوئی مقصد تھا اس کا وہ ہماری بڑی تھی اور مجھے یاد ہے مجھے میں چھوٹی ہی تھی لیکن مجھے وہ یاد ہے کہانیاں کس طرح انہوں نے کھڑے ہو کے اور کس طرح انہوں نے لڑ لڑ کے اور کس طرح انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں اس لوگ کو بنوایا تھا تو اس کا کوئی مقصد تھا اور یہ جو چالیس پنتالیس سال سے بناوا ہے تو کوئی اس کا مقصد تھا بھائی کوئی چل رہا تھا باقی کیا لوگ سوئے ہوئے تھے سارے کے سارے پہلی بات تو یہ اور دوسرا یہ کہ جی مجھے جو آپ نے دو تین ذکر کی ہے میرا بھی دل لرز جاتا ہے میں ہی رہتی ہوں کہ پاکستان میں کچھ خواتین کے اوپر نظر کرم نہ جانے کیوں ہے لیکن پھر بھی ہماری جو خواتین ہیں وہ لڑ رہی ہیں آگے بڑ رہی ہیں اور میں جب مڑ کے دیکھتی ہوں تو جب میں جوان تھی اور جب میں چھوٹی تھی تو وہاں سے بہت ہم آگے نکل چکے ہیں اور بہت مصبت ہم نے قدم اٹھائیں اس لیے کچھ انسیڈنس ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں لیکن میرا خیال میں اتنی میں تو کم از کم اپنی خواتین کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ اپٹمیسٹ ہے فوزیہ صاحبہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ کابینہ ہے اس کے اندر کوئی خاتون وزیر نہیں ہے جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے اس میں بھی کوئی خاتون شامل نہیں ہے صرف ایک خاتون کا نام تھا جن کا انتقال ہو گیا پچھلے سال آپ بتائیے آپ اس کو آپ کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے یہ سنا اور آپ کے وہ جو کہہ رہی ہیں شاہدہ اختر صاحبہ کے نہیں ہوگا اس کا یہ تجاویز ہیں صرف اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ کوئی قانون بن جائے آپ کیا کہیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک پوری مہم چل رہی ہے جو بچیوں کی چھوٹی بچیوں کی شادی ابھی بھی اس قانون میں تھوڑے اس طرح کے گیپس ہیں اس کی عمر بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایک بڑی اچھی چل رہی ہے جس نے حکومت کو بھی ساتھ لیا ہے اور حکومت بھی اس پہ کچھ کرنا چاہی ہے یہ ریاکشن آیا ہے اسلامی جو آئیڈیالوجی کانسل ہے اس کی طرف سے ریاکشن آیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قانون پاس ہو جائے تو انہوں نے فوراں ہی اپنی اسلام کی چھاپ لگائی ہے کہ نہیں اصل میں جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ میں یہ کہوں گی کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک سپیرٹ ضرور دیتا ہے پرنسپل ضرور دیتا ہے اس کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ آئیڈی کارڈ بناو کہ نہ بناو اتنی عمر پہ بناو کہ اتنی عمر پہ تو اللہ میں نے جب عقل دی ہے تو اس عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے اس کو ڈبے میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور یہ میں خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ جب یہ انسٹیٹوشنل یہ جو انسٹیٹوشن بنا ہمارا کانسٹیٹوشنل بیس ہے یہ انسٹیٹوشن مگر اس کی ریکمینڈیشن جو ہیں ان کے کوئی اتنا وزن نہیں ہے کہ ضروری کابینہ کو دیکھنی ہو اگر ہماری پارلمنٹ چاہے تو ان سے مشرا لے اگر نہیں چاہے تو نہیں لے تو کوئی ان کے اوپر بندش نہیں ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک مہینے دو مہینے بعد یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی پھول جڑی چھوڑتے ہیں تاکہ بہت ساری میڈیا اٹینشن آتی ہے اور جس طرح وہ ڈی ای نی بھولتے نہیں ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے تو میرے خیال ہے کہ اس مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے یہ چلتا رہے لیکن اس کے علاوہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ہماری کابینہ پہ یا ہماری پارلمنٹ پہ کیونکہ لوگ اب سمجھ بوجھ والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نو سال کی بچی کی شادی جو ہے وہ صرف ظلم ہے اگر قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائے تو قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ عمر بلوگت کی یا آپ ایک اڈلٹ عورت کی عمر جو ہے وہ سولہ سال یا اٹھارہ سال نہیں رکھ سکتے تو اب لوگ اس طرح سوچنا شروع ہو گئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم پیچھے پتھر کے دور میں جائیں خواتین بھی اور اب تو پھر لاو میکنگ ساری صوبوں کے پاس آ رہی ہے تو یہ جتنے آگے پیچھے فیصلے ہوئے آپ یقین کیجئے اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا ہمارے قوانین پہ چاہے وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کی بات ہو یا یہ چھوٹی بچیوں کی شادی کی بات ہو یا جو فیملی لو آرڈیننس ہے جو ہمارا 1961 کا اس کو انڈو کرنے کی ہو یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو دوسری شادی کا مسئلہ ہے اس میں دیرے 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 ہمارے جو بیوروکرائٹک انسٹیٹوشنز ہیں انہوں نے واپسی کی طرف ایک روش شروع کیوئے پہلے پہلی بیوی کو اجازت دینی پڑتی تھی پھر انہوں چپ کے سی یہ تبدیلی کرالی کہ وہاں کا جو کانسلر ہے اس کی لکھیوی آپ اجازت بھی چل جائے گی تو وہاں تو دوستی وستی چل جاتی ہے اب دیرے دیرے وہ اس طرف آ رہے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اتنی جان ہے پاکستان کے عورتوں میں اور بہت سے پالیسی میکرز اور لاو میکرز ایسے ہیں جو سمجھ بوجھ والے ہیں وہ اس کو واپس نہیں آنے دیں گے چلیں اسی بات کو آگے پڑھائیں گے لیکن پہلے لگتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے خبر جو آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے خبر جو آپ کے محور کو بدل دیں گے وہ خبر جو آپ کی دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے والی وہ خبر جانئے مجھ سے آئیشہ خالد سے اور میری انگلیاں بری طرح سے فریز ہو رہی ہیں اس وجے سے ہمیں اپس اپنی گاڑی کی طرح بھاگنا ہے بدلتی ہوئی دنیا سائنس کس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا رہی ہے عبدالعزیز خان بوائس آف امریکہ کیمرا دے دے دو کیمرا نہیں نہیں جاؤ تم شور جاؤ جاؤ انڈیپینڈنس ایوی نیو میں ایک بار پھر خوش آمدید دوبارہ بات شروع کرتے ہیں شایدہ افتر صاحبہ سے یہ بتائیے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل عورت سے زیادتی کے کیس میں ڈین اے ٹیس کو بھی نہیں مانتی پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی واقعہ مظفرگر میں ہو جاتا ہے کبھی کسی اور جگہ ہوتا ہے لڑکی پہ تعداب پھینکا جاتا ہے کیا آپ جو خواتین مراکین پارلیمنٹ ہیں کیا جس علاقے میں کوئی تشدد کا واقعہ ہوتا ہے اس کے جو منتخب نمائندہ ہے اس کو کبھی جواب دے بناتے ہیں آپ لوگ کیا کرتی ہیں آپ خواتین مراکین اسمبلی آپ لوگوں کا کیا رول ہوتا ہے اس سیچویشن میں آپ لوگ ردعمل کیسے ظاہر کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں کلیر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کونسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور یہ اس میں صرف مختلف مقاوتبی فکر کے علماء کرام ہی نہیں ہوتے بلکہ اس میں ججز بھی ہوتے ہیں ایڈوکیشنسٹ بھی ہوتے ہیں پالیٹکس سے بھی فیلڈ سے بھی ہوتے ہیں اور ایکانومسٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں ہر فیلڈ کے ہوتے ہیں ججز باقاعدہ سارا یہ قانونسازی اس کو دیکھا جاتا ہے یہ مشاورت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو کہ ان کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ صرف علماء کرام ہی اس ایجنڈے کو لے کے آگے جا رہے ہیں بلکہ وہ تو اپنے شریعت اور فقی ان مسائل کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس میں ججز ایکانومسٹ سب ہی متفقہ طور پر یونانیمس بات ہوتی ہے تو تب بھی سامنے آتی ہیں لیکن اس میں کوئی خاتون تو شامل نہیں ہے نا خاتون جی میں خود میمبر رہ چکی ہوں ہماری دوسری میمبر بھی خواتین تھی اس میں کمپلشن ہے کہ اٹ لیسٹ ون وومن ہونی چاہیے اٹ لیسٹ ون کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہو بلکہ دو تین ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی آئی ہیں چلی اب آگے سوال پر آجائے کہ آپ پھر کیا کرتی ہیں جب کسی علاقے میں کوئی ذاتی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ام این اے سے آپ لوگ کچھ پوچھ پردید کرتے ہیں دوسری آپ آپ کی جی question تھا ڈی این اے کے حوالے سے تو اس کو جی اس کو معاون شہادت یعنی ایک اس کا مانا گیا ہے complete شہادت تو ظاہر قرآن کے اس کے حکم کو تو ہم نہیں violate کر سکتے لیکن معاون کے طور پر ضروری ہے اور medical legal facilities ہونی چاہیے وہ accept کیا گیا ہے آپ کا جو question تھا کہ اگر کسی بھی علاقے میں ہوتا ہے اب یہ جو آپ نے reference دیا ہے مظفرگڑ آمنہ کا اب اس میں تو میں سمجھتی ہوں میں خود personally کیونکہ ہم ہماری efforts ہوتی رہی ہیں assembly کے floor پہ جب بھی میرے اپنے حلقے میں ایسے کوئی بات ہوئی ہے تو میں نے باقاعدہ جتنے بھی قانون سازی کے طریقے ہوتے ہیں چاہے وہ point of order ہو چاہے calling attention ہو چاہے adjournment motion ہو میں نے برپور طریقے سے اس کی لیے بات کی ہے اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اگر کوئی فرض کیا all of a sudden بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو within a seconds میڈیا آپ کو ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کو آقیا کے پتہ چل جاتا ہے اب اس میں غفلت ضرور برتی گئی ہے کہ اب اتنے دنوں سے یہ واقعات چل رہے تھے سامنے آ رہے تھے اس پہ ضرور action لینا چاہیے تھا جو بھی حلقے کے responsible لوگ ہیں جو کہ executive ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا مجھے خود خود ذاتی طور پر بڑا افسوس ہوا ہے یہ اس کی ریپورٹ لیکن آپ اس علاقے کے MNA سے کچھ پوچھیں گی کیا جا کر جب آپ کبھی assembly میں session شروع ہونے والا ہے 23-24 smart یہ ساری چیزیں آتی ہیں سامنے floor پہ اس علاقے کے لوگ خود بھی MNA خود سب سے پہلے اس کو اٹھاتا ہے جو بھی اس کے حوالے سے حکومت سے اس کے لیے کوئی اس کی limitation ہو وہ خود بھی بات کرتے ہیں لیکن MNA کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ علاقے میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے اس قسم کا یہ چیزیں بھی آتی رہی ہیں صاحب نے بلکل یہ بھی صحیح ہے لیکن اب اس کے لیے جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کل کا ہمارا واقعہ ہے ریلیجیس افیر سٹینڈنگ کمیٹی کی ہماری میٹنگ تھی لڑکانا میں جو واقعہ ہوا ہے مائنورٹیز کے حوالے سے ہم تمام میمبران نے چاہے جو ہمارے پاس اقلیت میں تھے یا جو ہم جس مذہب سے بھی ہماری مائنورٹی کے بھی لوگ ہیں اور مسلمان بھی سب اس میں شامل ہیں ہم سب نے متفق طور پر یونانیمس لی ایک ریزولوشن بھی نہ صرف پاس کیے ایک مضاہمتی قراردات پاس کیے بلکہ ہم نے جوڈیشل انکوائری کیلئے ہم نے سٹرانگلی کہا گیا کہ اس کی ہونے چاہیے تاکہ یہ جتنی بھی فرقواریت ہے اس کو مزید ہوا نہ دی جائے اور فوراں ہی ایسے واقعات کو دیکھا جائے ہم اپنی طور پر جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ہم کوشش کرتے ہیں فوزیہ سعید کچھ کہنا چاری ہے آپ سے شاید بات کرنا چاری مشورہ دینا چاری تھی بہت اچھی بات ہے آپ اسلامی افیرز کی کمیٹی پہ ہیں ایک تو ابھی یہ ہولی کی سیلیبریشن ہے اس میں تین ایف آئی آر کٹی ہیں لوگوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اگر خاص آپ کی مزیمتی قسم کی ریزولوشن آئے تو بہت اچھا ہوگا دوسرا جو شادی ہے اپنی چوئس کی شادی جو کہ ہمارے عورتوں کا اسلامی حق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے خواتین جو ایک اچھی جگہ پہ بیٹھی ہیں وہ یہ جنڈا آگے بہت اچھی طرح لے کر جا سکتی ہیں بلکل انشاءاللہ بلکل اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بھی کہوں گی کہ اس میں اکثر ہمارا گر دیکھا جائے روایات کا بھی قصور ہے کہ ہم ایسی غلط روایات کو مذہب کا رنگ دے دیتے ہیں جبکہ مذہب آپ کو پتہ ہے ایک مکمل حیات ہے کوڈ آف کنڈیکٹ فل آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا اختیار دیتے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں میری دیورنگ ایجوکیشن سٹوڈنٹ لائف میری شادی ہوئی میری ظاہرہ ہم سے پوچھا گیا ہے کوئی زبردستی نہیں ہوئی بیسک ایجوکیشن ہماری جو دینی تعلیم تھی وہ گھر سے ہیں آئی ہماری مانسٹر بیشلر آف ایجوکیشن آئی شاید آفتر صاحبہ میں منیزہ حاشمی صاحبہ کو شابل کرنا چاہی ہوں آپ پاکستان ٹیلی ویجن میں ایک بہت بارختیار پوزیشن پر کئی سال تک رہی ہیں آپ کے علم میں اگر کبھی کوئی خاتون کے ساتھ کوئی جیسے انگلی اٹھانے والی بات تی کہ خاتون پر انگلی اٹھانے بہت آسان ہوتا ہے ایک خاتون بوس ہونے کے طور پر آپ صورتحال کو کیسے ڈیل کرتی رہی ہیں اور کیا آپ کو کبھی خود بھی کسی ایسی صورتحال میں آپ کو سامنا کرنا پڑا جہاں آپ کو لگا کہ آپ خاتون ہیں اس لئے آپ اس سے ڈیل نہیں کر پا رہی آپ نے بہت پرانی باتیں اگرم سے یاد آگئی جی اس وقت اب تو ماشاءاللہ میڈیا میں بہت زیادہ خواتین ہیں سکرین پہ بھی ہیں سکرین کے پیچھے بھی ہیں اور اس وقت پی واقفی تھا کہ میں اپنی عزق دے کے واپس ہو جاؤ تو خواتین کو ایک position of decision making میں ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہ اپنا rule of law maintain کرنا چاہے برداشت کرنا آج بھی کم ہے وہ صرف پاکستان کی بات دنیا بھر میں خواتین کو چیلنجز دیتے ہیں لیکن وہاں ڈٹنا وہاں لڑنا آپ کو گھر سے بھی بہت سپورٹ چاہیے آپ کو جس میری بہن نے اپنا بات سے انہوں نے ذکر کیا آپ کمیونٹی کی بھی سپورٹ چاہیے کیا ہم نے اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ ایسا ہوا تھا میرے ساتھ خود دو تین دفعہ ایسی باتیں ہوئی اور میں سمجھ کیوں کہ سیکشل حرائسمنٹ تو کچھ ایسی سی بات ہوگی کہ اب تو خیر بہت ہی نارمن ہوگی اس زمانے میں ذرا کم ہوتی تھی لیکن اس کے لیے بھی ایک بہت دل جگرہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوکے اپنے جو حرائس کرنے والے فوجیہ کو یاد ہوگا اور بہت سے لوگوں کی مسئیبتیں ڈال دی ہم لوگوں کو اس وقت کھڑے ہوکے پہلی بات تو اتنی رہی دریکٹر پروگرم بھی رہی میرے پاس لڑکیاں بھی آئیں خواتین بھی کیا اور کوشش کی پبلک کرنے سے پہلے یہ مجھے یاد ہے دو تین دہو میں نے اسے صاحب کہتے ہیں دیکھو اس کو میں برے کو برے کے گھر تک لے جاؤں گی لیکن پیچھے مڑ تم تم نہیں دیکھو گی بعد میں تم سوچ لوں تم کہاں جا رہی ہو تو ایک دو لڑکیوں نے اس کو ویڈراؤ بھی کیا ہم سے نہیں ہوگا ہمارے خلوالے نہیں مانیں گے یہ جو خوف ہے ڈر ہے انسیکیورٹی ہے لوگ کیا کہیں گے وہ اس وقت زیادہ بڑھ چکی ہے میرے خانے دس پردار سال پہلے ہم لوگ زیادہ ہی خوف بھی نہیں تھا ڈر بھی نہیں تھا اب تو ہر ایک ہاتھ بندوق ہے ہر ایک کسی وقت کھیں بھی honor killings کے نام پر کھون کھا 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 یہ حالات مشکل ہوگا ہے ڈاکٹر فوزیا آپ جی آپ اقوام متحدہ کے ساتھ بھی منسل لکھ رہی ہیں اور آپ کی کتاب working with sharks اسی طرح کی مسائل سے ڈیل بتائیے یہ مسئلے صرف پاکستان کی عورتوں کو ہے یا دنیا میں ہر جگہ پر ایسے ہی مسائل ہمارے ہاں صرف جس ملک میں پکڑ ہے وہاں وہ ایڈمیٹ کرنا چاہے تو ایک اور بات ہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے یہ ملیٹری کے سارے کیسز آ رہے اور صرف ملیٹری کے نہیں ہیں یہ امریکہ میں بہت سے دوسرے کیسز ہیں خاص طور پر چیز میں ہے کہ کوئی کیس آیا وہ ڈیل نہیں ہوا تو اگر ڈیل ہوتا ہے تو ہم سب اس ادارے کے لئے تالیب جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو جیسے گھروں میں ہوا کرتا تھا کہ گھر پہ اگر کوئی کسی عورت کو مار پڑ رہی تو وہ کہتے مو نہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی میں ملوث تھے اسی بارے میں ہم مزید آگے بھی بات بڑھاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکی کانگرس میں ایک قانون کے اوپر کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل وائلنس اگنس ویمن ایکٹ کے اوپر وہ جن خاتون نے پیش کیا ہے رکنے کانگرس نے ان کے ساتھ چھوٹی سی بات ہوئی تھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں بہت چھوٹی سی بات آئیے موسیقی کلی اجل ایو موسیقی بات نیجو ایو چھوٹی اچی بات ترغیر بات موسیقی رو بات بات تیس کنی در دور ات ایو تیخوش انت ایو بات ایو ایو بات ایو بات assistance would all be coordinated with the issue of ending violence against women in mind. That would be a factor. امریکی رکنے کانگریس کہہ رہی تھیں کہ انٹرنیشنل وائلنس اگنس ویمن ایکٹ قانون کے منظوری کے بعد دنیا کے پانچ سے بیس ملکوں میں امریکہ کی ترقیاتی امداد کو خواتین پر تشدد روکنے کی کوششوں سے مربوط کیا جائے گا. شاید افتر صاحبہ میں پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیا پاکستان میں عورتوں کے حالات میں بہتری لانے کے لیے انہیں خود انحصاری کی طرف لانے کے لیے امریکی امداد کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی اس میں تو یہ حکومت ہی زیادہ اپنی پالیسیز پہ آپ کو کچھ بتا سکتی ہے حکومت وقت کی کیا پالیسی ہے لیکن میں تو خود سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہر قسم کے مادنیات سے ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال ہے لیکن اگر ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کڑے ہو کے اپنی پالیسیز کو بنا لیا اور صحیح طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہر ایک بندہ اپنا خود احتسابی صحیح طریقے سے کرے تو میرے خیال میں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی کیا یہ امداد مشروط ہوگی اپنے ہی جو ان کے ایجنڈے ہیں اس کے حوالے سے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وائلنس کا اگر ہم دیکھے تو میں تو سمجھتی ہوں ان محرکات کو ختم کرنا چاہیے جس طرح اب یہ خودسوزی کے واقعات سامنے آ رہے خودکوشی کے واقعات آ رہے ہمارا ریلیجس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ تو حرام موت ہے خودکوشی تو کرنی حرام ہے اگر اس کے تعلیمات ٹرو ایجوکیشن ہو تو یہ نفس نفسی ہی نہ رہے تو اس پہ لیے ہمارا زیادہ زور ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ٹرو ریلیجس ایجوکیشن اس چیز کو ختم کرنا چاہیے منیزہ آشمی صاحبہ آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی بہت شکریہ آپ کا شاہدہ اختر صاحبہ منیزہ آشمی ایک بہت کوکلی آپ سے چھوٹا سا جواب چاہیے کیا چیز خود انحساری کی طرف لاسکتی ہے لڑکیوں کو عورتوں کو تعلیم میڈیا یا امریکہ بہت چھوٹا سا جواب چاہیے آپ سے مجھے حسیس بات آ رہی ہے کہ شکر ہے کہ امریکہ تیسرے نمبر پہ ہے تعلیم نہیں آیا لیکن definitely تعلیم شروع ہی تعلیم ختم ہی تعلیم اور میڈیا ظاہر ہے جب تک میڈیا اپنا مصبت کردار ادا نہیں کرے گا اور جب تک یہ اپنے ہمیں معذرت کے ساتھ میری بہن سے جو ہمیں نہیں ہیں جب تک یہ پالٹیشنز کو بے وقوفوں کی طرح لڑتے جھگڑتے گالیاں دیتے ٹی وی پہ نہ دکھائے گا اور ہمیں بھی شرمندی ہوگی کہ ہم نے کن لوگوں کو غور دے دیا اور کن لوگوں کے حاسم اپنی زندگیہ دے دیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ منیدہ اشمی صاحبہ آپ بتائیے بہت کچھ لی آپ سے جواب چاہیے امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں میرا نہیں خیال میں سمجھتی ہوں کہ بہت وہاں کی امریکی ایڈ جو ہے وہ بہت پولٹیکل ہوتی ہے اور وہ جب چاہے ادھر پینترہ بدلتی ہے جب چاہے ادھر بدلتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اندر سے جو نکلتی ہے تحریک وہ سب سے زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا منیدہ اشمی صاحبہ شاہدہ اختر صاحبہ اور فوضیہ صحیح صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ عورت کی عظمت کیا اسی میں ہے کہ اپنے خلاف ذاتی کو خاموشی سے برداشت کرے یا اونچی آواز میں لڑائی کرے اور تنہا ہو جائے ان سوالوں پر گوھر کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ